جو ہمارے فتول اللہ خان صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کروا ہے اچھا تو ان کو لاس ورننگ دی گئے کہ آپ نیکسٹ ہیئرنگ میں اپنا جواب داخل کریں ادر وائز پھر عدالت کے پاس اپشن ہوگا کہ وہ فیصلہ سنا دے یا طرفہ فیصلہ دے گی میرٹ پر جو بھی فیصلہ بنتا ہے عدالت کا یہ کیا نہ ہے گلگت بلکستان اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں پنجاب اسمبلی بلوچستان اسمبلی کے تنخواہوں سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو مزید بڑھاتے بڑھاتے کس قدر کس قدر کس قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیویکس میڈیا نیٹورک کے پروگرام حالات حضر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فہیم اختر ناظرین گلگت بلکستان اسمبلی کے ممبران نے ایک مرتبہ پھر اپنے تنخواہوں اور مرات کے اضافے کے لیے ایک مجوزہ طور پر بل اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے جس میں ممبران اسمبلی کی تنخواہوں اور مرات میں اضافہ کیا جائے گا وزراء کو کتنی تنخواہ ملتی ہے عام ممبران کو کتنی ملتی ہے پارلیمانی سیکٹریز کو کتنی ملتی ہے اور سپیکر ڈپٹی سپیکر اور وزیرالہ کے تنخواہ کتنی مقرر کی گئی ہے کیس کا جسمات بھی ہو گئی ہے اور ان تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنے اور معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجینگار شبیر میر صاحب میر صاحب میرے خیال سے آغاز کرتے ہیں پیٹیشن سے میرے خیال سے کوئی حکومتی سطح پر کوئی اتار چڑاؤ نظر آ رہی ہے اتار پیٹیشن اصل میں آج جو تاریخ تھی اس میں چونکہ زیادہ ٹیٹیلز میں ہم اس لیے بھی نہیں جائیں گے یہ کوٹ کا معاملہ ہے اور سب جوڈیس ہے اور ابھی فیصلہ نہیں آیا ظاہر ہے جتنی ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس حساب سے آج عدالت نے محزز عدالت نے جو ہمارے فتواللہ خان صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کروا ہے اچھا تو ان کو لاس ورننگ دی ہے کہ آپ نیکسٹ ہیئرنگ میں اپنا جواب داخل کریں ادر وائز پھر عدالت کے پاس یہ اپشن ہوگا کہ وہ فیصلہ سنا دیں میرٹ پر جو بھی فیصلہ بنتا ہے عدالت کا یہ کیا نا ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے بارال ہم عدالتی معاملات کے اوپر تو زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ایک دوہزار سترہ جس کے تحت گلگت بلدستان میں اندخابات ہو گئے اس کا جو نظام ہے عدالت کا چیلنجز کا اور یہ پیٹیشنز کا اس میں ماضی کی نسبت بہتری ہے کیتے میں جلدی سے ہم اگر دیکھنا تو ماضی میں بھی جب دوہزار سترہ الیکشن ایک نافذ العمل نہیں تھا حفظ بھی بعض کیسز کے فیصلے آئے تھے اور اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو اس کے سمرات ہیں یا جس کے اپنی دلچسپی ہے یا پرفارمنس ہے جس کے سمرات ہمیں نظر آنے لگے ہیں ورنہ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ساڑھے چار سال بلکہ چار سال دس مہینے بعد فیصلہ آیا وہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ وہ ممبر مرہوم ہو چکے تھے مرہوم ہو چکے تھے اور دوسرے جو ممبر تھے جو کہ مدعی تھے ہاں مدعی تھے ان کو کیا کہیں وہ تو ویسے جیتے ہوئے تھے دیفینڈر مر جائے تو پھر وہ خود با خود جیت جاتے ہیں انجینئر اسماعیل صاحب ان کو دو مہینے میں لے لیکن وہ بھی اس میں وہ حلف نہیں لے سکے اٹھا سکیا تھا آخری اجلاس میں حرف انہوں نے اٹھایا تھا تو بھارہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیس جس کے حالے سے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انصاف فوری انصاف کی جو بات کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ جلد اس کا فیصلہ ہو جائے اور جس کے حق میں بھی میرٹ کے حساب سے میرٹ پر فیصلہ بنتا ہے اس کو ہونا چاہیے چلیں ظاہرے بات ہے بروقت انصاف اور سستہ انصاف دونوں عدالت کا بہت بڑا میڈیٹ ہے اور اس پر عمل درامت کراتے ہیں تو یہ یقیناً آئندہ کے لیے بہت بڑا سبق ہوگا اسمبلی میں کیا معاملات چل رہے ہیں سر مسلسل ان کی تنغاؤں میں اضافی کی باتیں آ رہی ہیں دو قسم کی دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارا جو ریجنل میڈیا لوگل میڈیا نہیں کہتے ہیں ریجنل میڈیا اور لوگل میڈیا بھی کہیں چلیں اس کے اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ اسمبلی ارکان اسمبلی اپنے مرات بڑھانے کے لیے کوئی بل لے کے آ رہے ہیں تو کچھ اخبارات کو میں دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے کچھ بتایا بھی ہے کہ اتنی اتنی ان کی اس بل کے منظور ہونے کے بعد تنخواہ بنی گی تو وہ خیر انفرمیشن صحیح نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی پرانی انفرمیشن کو شاید آگے لے کے آ رہے ہیں اخبارات میں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ انفرمیشن صحیح ہے مسئلہ اور بات اہم بات یہ ہے کہ آیا ان کے امارات میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی کوشش ہے اس میں یہ سوال بھی ہے نا کس قدر ہونا چاہیے کس قدر ہونا چاہیے پھر یہ ڈیسائٹ کرنا ظاہر ہے یہ اتنا تو نہیں کریں گے کہ بلکل ہی کوئی ہزار پرسنٹ تو نہیں مرائیں گے اس وقت گلگت بلوجستان اسمبلی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں پنجاب اسمبلی بلوجستان اسمبلی کے تنخواہوں سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو مزید بڑھاتے بڑھاتے ہیں کس قدر کس قدر کس طقل یہ ہے پہلی بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایکزیکٹ ڈیفرینس کا نہیں پتا ہے کہ کتنا ڈیفرینس ہیں ان دونوں کے بیچ میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پھر سپیسپک ایک کیریہ ہے اس کے اندر پھر ہمارے پولیٹیشنز کتنے ویل آف ہیں مجھے آپ کو پتا بھی ہے نہیں زیادہ ویل آف نہیں ہے لیکن کہنا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا کم مرات سب سے ہمارا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو فورم ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں مستقل کے فیصلے ہوتے ہیں جو اچھا قانون بنے گا تو اسی کو نیچے جو باقی جو سٹرکچر ہے ڈانچہ ہے وہ اس کے قول عمل درامت کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبران اسمبلی کو جائز مرات لینی چاہیے ان کا اتنا ہونا چاہیے جو ریمنیریشن ہے یہ لفظ جائز سے مجھے تھوڑی سیکنٹویجن ہے کیونکہ ہمارے جو ایک قرارداد منظور ہو گئی اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جائز نمائندگی دی جائے وہ سمجھنے ہی تھی کہ یہ جائز ہے کیا یہ دو خیر ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں صرف اس پر نہیں جاؤں گا فیلحال ہم پیسوں کے اوپر یہ آتے ہیں دیکھیں ہم جائز پیسے کتنے ہیں دیکھیں ہم ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپٹس کی ضرورت ہے یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفی صوفوں کی تلاش دنیا کے سب سے خوبصورت ایران ایجپت ترکی کے قالین ہو یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیک ماسٹر مالٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں موسیقی واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہیں ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ قوالیٹی کی چیزیں ہیں موسیقی 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 پر بریجیس ہونی چاہیے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو چونکہ عوامین مائندے ہیں ان کو بس بیس ہزار پر گزارہ کرنا چاہیے تو نہیں ہو سکتا ہے نا میں یہ کہتا ہوں سب سے ہمارا بڑا فورم ہے اسمبلی ہے جہاں کامل سازی ہوتی ہے اس لئے یہ ڈیزرف کرتے ہیں سب سے زیادہ تنخواہ کی مراد کی تاکہ یہ اپنا کام آرام سکر سکیں ان کے صرف چائی پلانے کے جو اخراجات آتے ہیں وہ میرا خال میں آپ اگر اندازہ کر رہے ہیں تو پانچ سال میں ٹھیک ٹاک بجٹیس کے اوپر لگتے ہیں جو جیب سے پھلاتے ہیں ان کا تعلق میرا آپ کا ایتا نہیں ہوتا ہے عوام سے تعلق ہمارا آپس میں جتنا آتے ہیں چلیں ہم گزارہ کرتے ہیں لیکن ان کا تو اس طرح ہے کہ ہم تو کوئی بھی پھلاتے ہیں ان کے ساتھ عوام ان کو نہیں چھوڑتی ان کے موٹر ہوتے ہیں نا ان کو نہیں چھوڑتی تو خیر جائز مطالبہ جو ان کے مراد یقیناً ہونے چاہیے اسر ایک وقت مختصر ہے لیکن وہ حضرت ابو بکر کے دور میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیے گیا میرا خیال سے وہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ کیا جائے بعد میں اس کی اپنی جو گزارتہ وہ نہیں ہوگی تو اس نے مزدور کی تنخواہ بڑھا دی تو اس قسم کا کوئی اگزمپل سیٹ ہو رہا ہے یا یہ نہیں خیر دیکھیں ہونا چاہیے ویسے اس میں کیا دور آئی ہے لیکن ظاہر ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا نا اب سسٹم بھی چینج ہو گئے وہ لوگ بھی نہیں رہے اب وہ بہت شروع کا زمانہ تھا اب ہم پتہ نہیں آخر کسی زمانے میں ہیں اب تو زمانہ اس طرح چینج ہو گیا کہ ٹکنالوجی آگئی ہے اب پورا آپ کا نظام ہی مطلب اگر آپ سے دس سال پرانا نظام راج دیکھیں تو دنیا ایک اور رخ کے اوپر جا رہی ہے اب آئی ٹی نے آپ کی بہت ساری چیزیں ہی چینج کر 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 دیئے بلکل تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کی تنخواہ بھی آپ بڑھائیں نا کیوں نہیں بڑھاتے ہیں مزدور کو بھی اتنا دے دیں کہ وہ خوشحال ہو جائے بلکل اگر مزدور کی نہیں بڑھ سکتی ہے ہمارے یہاں پر ایک کونسپٹ یہ ہے آہ مذہرات کے ساتھ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے تنخواہ نہیں بڑھی ہے تو اس کی کیوں بڑھنی چاہیے تو اس کو بھی رکواڑ ڈالیں بجائے اس کے کہ اپنے لیے بھی آپ کوشش کریں پرفارم کریں اور احتساب کا سب سے بڑا جو عمل سے گزرنے والا سیاستدان ہی ہوتا ہے جو بھی اسمبلی میں ہوتا ہے باقی کوئی گزرتا ہے آپ مجھے بتائیں نا وہ گزرتا ہے تو بھی ہو چکریہ میر صاحب ہمارے باستانوں کو ہم نے دیکھا دو دو حکومتیں آئی گئی تو احتساب تو کوئی نا تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ کتنے کے لیے پانچ سال میگسیمم تو پانچ سال میرے خیال سے گلگت بلتستان میں گندم سبسیڈی کے بعد سب سے بڑا معاملہ ملازمین اور ان کی تنکہوں کا ہے بارال پروگرام آپ نے دیکھ لیا اپنے فیڈبیک سے نوازے اجازت دیجئے اللہ حافظ